پاکستان جیسے ذریعی ملک میں آٹھے کا بہران اور اس کی قیمتوں میں اضافہ پہلے بھی کئی بار ہوا مگر مہنگائی مکاؤ مارش کے نام پر قدار میں آنے والے تیرہ جماعتی حکمران اتحاد نے تمام حدیں پار کر دیں گندوں بھی درامت کی جاری مگر عوام کی خواری ہے تو ختم ہونے میں نہیں آرہی ہے کپڑے بیش کر عوام کو سستہ آٹھا فرام کرنے والے وزیراعظم شباز صاحب کو ہمیں مجبوراً اب یہ قیمتیں بڑھانی پڑی لیکن ہمیں آپ کی تکلیف کا پوری طرح پتہ ہے اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ چیرمن پی ٹی آئے کو جیل میں ڈال کر الیکشن کیسے جیتنا ہے اور عوام سے ووٹ لے کر آنے والوں نے تو عوام سے ہی مو مول لیا ہے چکی آٹھا سے ایک سو ستر سے ایک سو ستر تک پہنچ گیا پورا پاکستان ایک طرف اور ہماری فجا خلیفہ ایک طرف فجا خلیفہ تم کو آٹھے کی کوئی کم ہی نہیں آئے گی ہندوستان آجاو ہمارے بہت سارے ہندوستانی بھائی تمہارے بجن کے برابر آٹھا دان کریں گے پاکستان کو یہ تو تھی خیرمہ جاک کی بات پاکستان میں جو آٹھے کا بوران آیا ہے وہ ایسے نہیں آیا ہے اس کے پیچھے بھی ریجن ہے آئی ایم ایپ سے پاکستان کو پیسہ مل گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ پاکستان کے سنکٹ ختم ہو گئے بچ پاکستان پہ جو دیوالیا ہونے کا سنکٹ تھا وہ تھوڑے سمجھ کے لیے ٹل گیا ہے سنکٹ ابھی بھی برقرار ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آٹھے کی کتاروں میں لگے عوام کہتے کیا ہیں زرہ سنیے کا آٹھا اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ ہم غریب آدمیاں انہیں خرید نہیں لے سکتے تو یہ سرکاری آٹھا جو آتا ہے یہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ مل بھی نہیں رہا ہے ایک روٹی ہی تو کھاتے اور ہم کھاتے ہی کیا ہیں گوشت تو کھا نہیں سکتے اتنی مہنگائی میں آپ مہنگائی کر کے تو اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دیں تو یہ مہنگائی کم ہو جائے آئی ایم ایپ کی شرطوں کے انصار تھوڑے دنوں پہلے بجلی کے ریٹ بڑھائے گیس کے ریٹ بڑھائے پیٹرول کے ریٹ بڑھائے یا آپ نے عوام کی بے بسی دیکھی عوام کا حال دیکھا اب ذرا انہی عوام سے ووٹ لے کر آنے والے ان کے نمائندوں کی کیا ترجیحات ہیں اور اکینے پارلیمنٹ کو ان کے آٹے کی نہیں بلکہ اسلحہ لائسنسوں کی فکر ہے پیٹ پہ اسلحہ ڈالنا ہے روٹی نہیں ڈالنا ہے آٹا نہیں ڈالنا ہے آٹا نہیں ہے گریب کے لے آٹا کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ ہے کوئی فرد نہیں ہو سکتا کوئی قوم نہیں ہو سکتی جو ایک ہی غلطی کو بار 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 یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں آئنسٹین کا یا کسی اس طرح کے بڑے آدمی کا لیکن ان کی ترجیحات آٹا نہیں ہے ترجیحات کی بھی بات ہے ترجیحات کی بھی بات بکر ہونکی ہے لیکن وار تو عوام سے لینے ہیں عوام کو آٹا نہیں دیں گے تو عوام کی روٹی نہیں دیں گے تو وار کس نام پہ لیں گے کس مو سے لیں گے وار اس نے اتنا زود سے پیر پکڑا نا اس نے بولا تو پیر چھوڑی آر پیسے لے لے تو اس نے اس کو پیسے دے دی اب جا کے ان سب چیزوں کا پروفرگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی دیکھو ہم تو ہار چکے تھے لیکن کیوں کیوں کہ ہم نے اللہ کا نام لیا کیونکہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی اس لیے اوپر سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں یار میں کبھی میں ماتھا پیر یار میں کبھی سوچتا ہوں میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ رگریٹ کر رہے ہوں گے کہ میں نے کیا پاکستان بنایا کیسا بنایا کیسے لوگیں یہ عجیب و گریب لوگ ہیں عجیب یہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ ہمارا پردھان منتری بلکل وہاں پر اس کے سامنے گلگلہ رہا تھا پیسے مانگ رہا تھا وہ منہ کر رہی تھی شکایت کر رہی تھی کہ تم لوگ نالائے کو گھرے ہو تم لوگوں نے کچھ کام نہیں کرا پھر یہاں سے میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بولا جو لیڈیز تھی میں نے ان کو بولا کہ آپ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھو جوزو سے تو لگا تھا پڑھتی لی 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 ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اتفاق سے ہمیں جو منارٹی سے ہندو کمیونٹی سے لوگ ملے ہیں خاص طور پر سٹوڈنٹ ابھی تک شاید میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں ان میں اس طریقے سے کوئی ایڈیوکیٹی اگر بات کی جائے یا سٹوڈنٹس کی بات کی جائے اس طریقے سے ہم نے منارٹی سے نہیں دیکھا دیکھتے ہیں یہ کیا اپنیاں رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے مجھے بتائیں اگر فاریکس ریزاربز کی بات کی جائے ہمارے پاکستان کی ایون بنگلا دیش کی بات کی جائے ہمارے پاس تین سے چار بلین ڈالر آرم موجود ہیں جبکہ بنگلا دیش کے پاس 50 پلس ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا کی بات کریں ابھی رپورٹ آئی تھی کہ ان کے پاس six ہنڈر پلس بلین کی اگر بات کریں بلین ڈالر کی بات کریں وہ موجود ہیں سکس ہنڈر پلس بلین ڈالر کی بات کرتا ہے اتنا پرق آپ کو نظر میں کیا کہنا چاہیں گے خلال تو کچھ دیکھنے ہی رہے کیونکہ باہر ملکوں میں تو ویجز سیٹ کی انہوں نے کہ منیمم ویج جتنا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتا ہوں منیم ویج ہم اتنا دیں گے ادھر بھی ہے ویسے سیٹ ہے پچیس ہزار آئی لیکن کوئی فالو کر رہی نہیں رہے کسی کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں کہ منیم ویج ہے کیا بھی یہاں پہ تو جیسے اگر کوئی سوفٹر انجینئر بنا ہوا ہے باہر ملکوں میں ان کو پتا ہے کہ ایوریج سیلری ہماری کچھ پچیس سے تیس ڈالر پر آر ہے کچھ ایسا کچھ ہے لیکن یہاں پہ ایسا بند ہے کہ کوئی پچیس ہزار کمار ہے تو کوئی دس میں بھی تیار ہے کام کرنے کے لیے محلوب کوئی بار سیٹ ہی نہیں ہے نہ کچھ محلوب ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنی رینج میں ہم لوگ سیلری دیتے ہیں وہ چیز نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں آپ ایزے پاکستانی ایزے یہاں سندھ کی اگر بات کریں کیا اور خاص طور پر ہندو کمیونٹی کی اگر بات کریں ایزے ہندو پاکستانی یوت کیا سمجھتے ہیں انڈیا جی سری کے سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ مسلم بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں کرسن بھی رہتے ہیں اور ایک ارب پچاس روڈ آلموس چالیس پچاس روڈ کی آبادی ہے وہ سب کو اس طریقے سے لے کے نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم پچاس روڈ کو نہیں لے کے چل پارے پراپر کے ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ یار دیکھو یار یونٹی نہیں ہے اپنی باقی کنٹریز میں جو انڈیا کی بات کی جائے انڈیا کی پاپولیشن زیادہ ہے وہ ہم سے تو تھوڑا زیادہ ہیں بہت زیادہ آگئے ہیں تو ان کی بھی سیم سچوچن ہے پالٹیکل اندھر بھی کرپشن ہے اتنا کرپشن نہیں جتنا ہمارا ہے ان کا کرپشن سٹیز میں ختم ہو چکا ہے بلکل رولر میں چل رہا ہے مطلب ٹرائبل ایریا جیسے گوڑے رہا ہو گیا وہ وہاں وہاں میں یہی سیم نظام ہے پر وہ رولر میں اپنے سسٹم کو حاصل پر جو مین سسٹم ہیں مین سیٹیز ہیں ڈیجیٹیلائز کر دیا ہے انہوں نے دیجیٹیلائز کر دیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو امکروز کر دیا ہے آپ کی اوفیشل بیلڈنگ سے جو آپ کی اوفیشل آفیسز ہیں وہ آپ نے بلکل بہترین کر دی ہیں یہاں پہ بلکل نظام نہیں ہے آپ بھی ہندو کمنٹ سے بلان کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں اگر انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ بلین ڈالر کی جو ان کے فارن ڈیزرز ہیں فار ایکس ڈیزرز ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے جیسے کوئی بھی کوئی ٹیلنٹ ہو یا کسی کوئی بندے میں سکلس ہو تو اس کو اتنا اوپن نہیں جانے دیتے جیسے کوئی بندہ اگر کوئی سپیشلسٹ ہو یا جو بھی ہو اتنی جو بھی آویلی بل نہیں ہے آپ انڈیا میں جائیں انڈیا میٹی کی بہت ساری سکوپ بنایا پورا پھر ایک نام ہے پورا ایک بنایا پوری ایک بنایا پورا نظام چلے یہاں پہ تو کچھ اہی نہیں ہے پورا پاکستان کراچی کو دیکھ لیں تو کراچی ہم اسے یہاں پہ سیٹی آف لائٹس کہتے ہیں سبا رات کو چلا دیں ساری لائٹس سیٹی آف لائٹس بن گئی ایسے کوئی مقام کسی کو نہیں سکتے سیٹی دیکھی جاتی ہے جہاں پہ آپ سیف فیل کریں جہاں پہ آپ کمائیں جہاں پہ کولٹی ایڈیوکیشن ملے جہاں پہ آپ کے بچے بڑھیں چوری بغیرہ نہ ہو جہاں سیف ہو آپ آپ مذہب رات کو رات کو نکل سکیں بھائی رات کو کھانا کھا سکیں یہ ڈر نہیں ہوگی آپ کو چوبیس گھنٹیں آپ کی موبائل کی رفعہ نہیں ہے ایسے ہی ہے آپ کو اپنے پیسے بچانے آپ نے اپنے کنٹری کے لیے کیا سوچنے جب آپ کا ایک ہاتھ ویسے ہی پاکٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ کئی موبائل نہ نکل جائے تو آپ نے کنٹری کا بندہ سوچے گا وہ پہنچے گا اگر میں بڑھا ہوں یہاں پہ میں کما ہوں چلو میں اپنی محنت مشاکت کر کے اپنے شادی کروں بچے کو کروں تو بچوں کو کھلا ہوں گا کیا بچے میرے جائیں گے کہاں سیف ہوں گے ٹھیک ہے کل انہوں نے مار دے سے ہم منورٹیز ہیں بہت سین ہو رہا ہے سب کو بچا یہاں پہ جیسے منورٹیز کا ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ ہے جب میرا خود ہوت کا ایک شہر ہے گھوٹکی وہاں پہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ آپ ہندوز کمیونٹی چھے کے بعد نکل نہیں سکتی وہاں پہ مطلب پولیس اتنا پوٹرکول دے رہی ہے کہ چھے سے بعد آپ نہیں نکلیں آپ کے اپنی حفاظتیں چھے کے بعد نکل نہیں یہ کون یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے ٹاپک کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے مثلا منورٹیز ہیں خاص طور پر انٹیریئر سین سے ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے یا لوگ آپس میں اس طریقے سے متنفر ہو چکے ہیں کہ ہندووں کو دیکھیں جو ان سے چھے بجے کے بعد وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے نہیں وہ تو ہماری سیفٹی کے لیے گھرم وہ کر رہے ہیں پولیس کے آپ کیسے بعد نہیں نکلیں آپ رات میں نکل لیں ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے کہ رات میں ان سے نہیں کر سکتے ہیں یعنی کس سے ڈھار رہے ہیں اب میں کسی کمیونٹی کو نام تو نہیں دے سکتا نہیں اسے خراب ہو جائے گا باگی سب انسان ہی ہے ہم سب انسان ہی آپ کوئی ابھی نام دینے غلط بات ہے ایسے ہی ہے نام لینا ایک تو غلط بات بھی ہے دوسرے نمبر پر نام لے کے ایشوز بھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے نام نہ لیا جائے تو وہ ہی ان کے لیے زیادہ بیت جو دو ٹنگوں والے جانور اس ملک میں پھرنے ہیں وہ گروی جو ابھی پیدا ہونے ہیں وہ بھی گروی اور ہیومن مٹیریل جو جس قسم کا ہے جس لیبل کا ہے اور اس سے زیادہ گھٹیا کیا اپروچ ہو سکتی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندہ ماترم جائے شیر رہم جائے شیر رہم جائے شیر رہم جائے شیر رہم جائے شیر رہم